بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کے ساتھ مارک عبد الرحمن ناظرین کراچی سے ایک افسوسناک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کراچی پولیس آفیس کے قریب شدید فائرنگ ہو رہی ہے اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے بھی سنے گئے ہیں شارع فیصل پر کراچی پولیس کے ایک آفیس میں یہ حملہ ہوا ہے اور اس حملے کی اطلاعات آنے کے بعد وہ پاکستان کے اندر پورے پاکستان میں اس وقت اگر آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں تو خلبلی مچی ہوئی ہے یہ اس طریقے کا اس نویت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا بننو کے اندر واقعہ پیش آیا تھا اس کے بعد پھر واقعہ ہوا اور آج جو ہے وہ کراچی کے اندر یہ واقعہ پیش آیا ہے اور یہ بڑا ہی حساس نویت کا واقعہ ہے اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ رینجرز اور دیگر قانون نافذ کرنے والے جو ادارے ہیں ان کی نفری کو بھی اب موقع کے اوپر جو ہے وہ روانہ کر دیا گیا ہے اور آٹھ سے دس حملہ آور ہیں اور انہوں نے پولیس کا کہنا ہے کہ اس آفیس کے اندر گس کر وہاں کی لائٹیں وغیرہ بند کر دی ہے اور ان کے مطالبات کیا ہے اور یہ وہاں پر کیا کرنے گئے ہیں یہ ابھی آہستہ آہستہ سے چیزیں سامنے آئیں گی لیکن اب تک جو ابتدائی معلومات سامنے آ رہی ہے یہ جو ہے ایک بہت بڑا حملہ ہو سکتا ہے اور اس کے اندر اس کے جو اصل مقاصد ہیں اصل ایجنڈا ہے وہ آہستہ آہستہ آگے پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کراچی پولیس کے حوالے سے جب خبر سوشل میڈیا پہ آئی تو آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ بہت ساری خبریں ایسے ہی آ جاتی ہیں تو لوگوں کو لگ رہا تھا کہ شاید اس کی ہائپ بنائی جا رہی ہے لیکن کراچی پولیس چیف کی جانب سے اس حملے کی جو ہے وہ تصدیق کر دی گئی ہے اور ایڈیشنل آئی جی کراچی کا یہ کہنا ہے کہ میرے دفتر پر حملہ ہوا ہے اور دہشر گردوں سے اس وقت جو ہے وہ مقابلہ جاری ہے جبکہ جو ہسپیٹل کے ذراعہ ہے ان کا کہنا ہے کہ جناہ ہسپیٹل میں اب تک جو ہے وہ ایک زخمی کو لائے گیا ہے زخمی شخص جو ہے وہ ریسکیو اہلکار ہے اور اسے دو گولیاں لگی ہیں اور اس کی جو حالت ہے وہ خطرے سے باہر ہے جبکہ پولیس سے کام کا کہنا ہے کہ اس آفیس کی لائٹس بند کر دی گئی ہے جبکہ پولیس کی باری نفری وہاں سے بار مجود ہے رینجرز بھی مجود ہے یہ اپنی نویت کا ایک انوکھا واقعہ ہے کہ دہشر گرد جو ہے وہ آفیس کے اندر چلے گئے ہیں آفیس کے اندر اب تک معلوم نہیں ہے کہ کتنے لوگ وہاں پر اندر جو ہے وہ مجود ہیں جن کو جو ریسکیو کرنے کی شاید کوشش کی جاری ہے جو لوگ اندر سٹک ہیں ان کے ساتھ یہ دہشر گرد کچھ بھی کر سکتے ہیں ایسے وقت میں جب کراچی کے اندر جو ہے وہ پاکستان سپر لیگ کے میچیز ہو رہے ہیں تب اس طریقے کا واقعہ پیش آنا جو ہے وہ دیفینیٹلی جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں ان کے اندر جو خوف ہے اس میں اضافہ کرتا ہے شارہ فیصل کے اوپر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے جبکہ جو پی ایس ایل کے پلیئرز ہیں پاکستان کے اور جو دیگر ممالک کے پلیئر ہیں وہ بھی کراچی کے اندر جو ہے وہ ایک ہوتل کے اندر سٹیک کر رہے ہیں پی ایس ایل کا خاص طور پر میں اس وجہ سے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج کل جو ہے وہ ایک بڑا ایونٹ ہے جو کہ چل رہا ہے تو اس طریقے کے واقعات کی وجہ سے جو ہے وہ ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس کو قابو کر لیے جائے اور اس سے جو ہے پاکستان کا امن دوبارہ سے خراب نہ ہو جبکہ اب تک جو ہے وہ کسی بھی دیش اگر تنظیم کی جانب سے اس حملے کی جو ذمہ داری ہے وہ قبول نہیں کی گئی اب تک پاکستان کا میڈیا یہی دکھا رہا ہے کہ فائرنگ کی آوازیں جو ہے وہ آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر میں نے خود دیکھا ہے کہ کراچی کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان میں بڑا ہی خوف و عراس ہے اور وہ لوگ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یار اس جگہ کیوں پر اس تھانے میں کس طریقے سے آٹھ سے دس دہشگرد جو ہے وہ اندر کیسے گس سکتے ہیں یہ کیسا ایریت ہے نہیں کہ اس کے آس پاس کچھ نہ ہو یا یہ دور دراز کوئی علاقہ ہو ایسا کچھ نہیں ہے لیکن ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ اس کے اندر کسی کی بھی جو ہے وہ جان نہ جائے زخمی جو لوگ ہوئے ہیں وہ بھی اللہ کرے کے سیتیاب ہو جائیں تو یہ جو دہشگرد ہیں اگر یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس آفیس کے اندر گسکے ہیں تو ان کے پاس دماغہ خیز مواد بھی ہو سکتا ہے ان کی ڈیمانڈز کیا ہے کس طریقے سے آگے معاملہ چلیں گے اس میں مجھے بڑا ڈاؤٹ ہے اور پاکستان کے اندر جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ ان سے کوئی مذاکرات کیے جائیں گے یا ان سے بات چیز کی جائے گی فائرنگ ہو رہی ہے دونوں طرف سے اور ان کو جو ہے وہ یہیں پر قتل کرنے کا منصوبہ ہے تو ایسے میں ایمپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ان کو تو آپ مار دیں گے لیکن اگر کچھ لوگ اس آفیس کے اندر سٹک ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں انہوں نے ان کو جو ہے وہ قیدی بنا کے رکھ لیا ہے تو ان کو باحفاظت باہر نکالنا آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے اور ہماری ایجنسیوں کو اور ہماری سیکیورٹی فورسز کو اس چیز کے بارے میں آپ سیریسلی سوچنا ہوگا کہ کب تک ہمارے جو جوان ہیں یا ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اس طریقے کی دہشتگردی جو ہے وہ برداشت کرتے رہیں گے